آپ کا خوشاندید ہے تو پچھلا جو لیکچر میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ تھا نوجوانوں کے مثال کے تلق سے کہ کس طرح نوجوانوں کو ان گناہوں کے بارے میں گائی دی جاتی ہے ان کو باز دفعہ جانتے بھی نہیں ہوتے یہ ان کی توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی ہے اور اہم بجائے انہیں روکنے کے ان گناہوں کی گائی دوے کر ان کاموں پر لگا دیتے ہیں تو آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کلیر کر دوں کیونکہ یہ مسیحی نکتہ نگاہ سے یہ بات کی جا رہی ہے بیبل کے تلق سے اور مسیحی قوم سے بات کی جا رہی ہے باقی کسی مسئلہ کیا مذہب کا اس کے بارے میں کوئی اپنا رائے ہے یا اپنا خیال ہے تو میں پہلے سے معذرت چاہوں گا اس کا مقصد صرف مسیحی قوم کی رہنمی کرنا ہے باقی اگر یہ پیغام کسی کے لیے مدد کا باعث بانتا ہے تو اس کے لیے مجھے خوشی ہوگی لیکن اگر کسی کے مسئلہ کے خلاف ہے تو پھر وہ اسے دل پر نہ لے کیونکہ میرا مقصد صرف اپنی مسیحی قوم سے بات کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کے مسئل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے مہراج کا ٹرپک ہے کوئی دعوتیں گناہ دے تو کیا کرنا چاہیے کیا خودلستی گناہ ہے مستربیشن یہ خودلستی یہ کیسا سبجیکٹ ہے جس پر نوجوانوں کو سب سے زیادہ بھکایا بھی جاتا ہے اسے رکا بھی جاتا ہے اور اسے گناہ کہہ کر ان کو احساس گناہ میں ہمیشہ مطلع رکھا جاتا ہے تو آج ہم نے اسی چیز کو بیول کے مطابق سمجھنا ہے کہ بیول اس کے مطلب کیا کہتی ہے یا بیول اس کے مطلب کیا رہن میں کرتی ہے یا جب کوئی ہمیں سیکس کی دعوت دیتا ہے یا سیکس کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیا وہ آوارہ یا بدکار انسان ہوتا ہے اصل میں ہم نے ہر چیز کو ایک پیمانے سے ناب کر رکھا ہوا ہے معاشرے کا ہم ایک پیمانے سے نابتیں ہیں تو آج ہم پہلے جنس کے بارے میں گوھر کرتے ہیں کہ جنس کیا ہے جنس ایک فطرت ہے یہ گناہ نہیں ہے کسی بھی بات کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے وجود پر گوھر کریں کہ آپ کسی جنسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں اگر جنسی عمل بنا ہے تو آپ کیا ہیں خدا نے انسانی جسم میں جو کچھ بنایا ہے این اس کی ضرورت کے مطابق بنایا ہے اور کچھ بھی غلط نہیں ہے انسان کی جسم کے اندر کا نظام خودکار کام کرتا ہے اور فاضل مادر مارے جسم سے خارج کرتا ہے جو پشاب اور پکانے کی صورت اور پسینے کی صورت میں خارج ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے سپرمز ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہونے کی صورت میں خودکار نظام کے تحت جسم سے خارج ہو جاتے ہیں جسے ہم اطلان کہتے ہیں جو اکثر رات کو سوتے میں ہو جاتا ہے مسئلہ ان ازا کے ساتھ ان تحمات کی جڑنے کا ہے جو ہر مذہب میں چھوڑی ہوئی ہیں جن کے وجہ سے اکثر پازوان عوام کو کنفیوز میں کنفیجن میں رکھتے ہیں اور اسی مطالعہ میں ہم اسی پر بحث کریں گے کہ اصل سے چاہی کیا ہے سیکس یا جنس انسان کی فطری ضرورت ہے اور خدا نے انسان کی ضرورت کی مطابق اسے بنایا ہے اور جب انسان کو تخلیح کیا گیا تو سب کچھ بنا دیا گیا تھا لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو گناہ اور نیکی اور بدی اور جنت اور جہنم انسان کا نقشہ کھینچا ہوا ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح خدا انہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے ہماری تعلیمات آپس میں گٹمٹ ہو گئی ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک شریف اور روحانی اور اچھے انسان کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے مطابق ان تینوں میں جنسی خواہش نہیں ہوتی ہیں ختم ہو چکی ہوتی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں انسان بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور خود بتاتے ہیں کہ اب ان کے اندر جنسی خواہش نہیں رہی اور وہ کسی عورت کے اندر کشش محسوس نہیں کرتے لیکن یہ بودھ ٹوڑتے دیر نہیں لگتی یہ تینوں انسان ایسے کام کر جاتے ہیں کہ انسانیت کام کر رہ جاتی ہے تو معاشرے کا جو بہترین حل یہ ہے کہ سچائی کو رد نہیں کریں سچائی کو تسلیم کریں اور دوسروں کی جنسی جذبات اور خواہش کا اعترام کریں اگر کوئی آپ سے جنسی ضرورت کے لیے مدد مانگتا ہے تو وہ عورہ اور بدکار نہیں ہوتا ہے ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان کو یہ چاہی ہوتی ہے اور جتنے بھی ہمیں پکیزگی ستھا رہے ہوتے ہیں یہ ضرورت ان کی بھی اتنی ہی ہوتی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ضرورت کو گناہ نہ سمجھا جائے لیکن ایک عام آدمی کی ضرورت کو وہ چاہتے ہیں کہ گناہ سمجھا جائے ورسے عورہ اور بدکار کا لقب دیا جائے ہمیں اپنے سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا انسان کوئی بھی ہو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو شریف ہو نیک ہو پاک ہو اور کسی بھی عالی روحانی درجہ پر ہو جن سے اس کی ایک ضرورت ہے جس طرح پشاب اور پخانہ آپ کرتے ہیں اس طرح یہ بھی ضرورت ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں تو اس کا بھی سسٹم ہے اور یہ بھی خدا نے انسان کے جسم میں رکھا ہے تو یہ بھی اسی طرح ہماری ضرورتوں میں سے ضرورت ہے انسان کا جسم کیمیکل کلیکشن سے یہ سیل سے بلکر بڑھنا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ جب ہم آگے جاتے ہیں تو پھر ہم آگے یہ مسائل جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں آپ خدا کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں بدل سکتے اس لیے سقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور ہمیں لوگوں کے آگے پشتہ بننا بند کرنا ہوگا خود کو نارمل انسان زہر کرے اور دوسروں کو بھی نارمل انسان سمجھیں اور انہیں صحیح راستہ بتائیں کہ بدی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ضرور کہاں پر ہے اور کہاں تک یہ جائز ہے اور کہاں سے آگے جا کر یہ نجائز ہو جاتی ہے سب سے بڑی بات انبیاء کرام کی ہے کہ انبیاء کرام ایسی کوئی مثال نہیں بنے ہماری انبیاء کرام نے کچھ حال ازواجی زنگی گزاری اور کئی انبیاء کی تو ایک سے زیادہ بیویاں تھی نہ وہ اس سے بھاگے اور نہ ہی پکیزگی کیوں ایسی مثال پیش کی جو فطرت کے خلاف ہو کچھ نبیوں نے شادی نہیں کی جیسے علیہ نبی تھا یونہ بیپتسمہ دینے والا تھا یرمیاء نبی تھا تو وہ پکیزگی اصل کرنے کے لیے انہوں نے شادی نہیں کی ان کے مثال کچھ اور تھے یرمیاء کو سیری کی وجہ سے شادی کرنے کا نئی حکم تھا یونہ جو تھا وہ ڈیڈیکیٹر تھا اور انسی کو بیپتسمہ دینے تاکہ مخصوص کرنے تاکہ اس کی ڈیوٹی تھی اس کے بعد وہ شادی کر سکتا تھا لیکن اس کے بعد وہ ایرودیس یا اس کی بیوی کے چکر میں پڑ گیا اور وہاں پر اس کی پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ان کے پیچھے یہ وجہ نہیں تھی کہ انہیں پاک بننے کے لیے یا بہت زیادہ پکیزگی کے لیے شادی سے دو جانا ہے وہ ان کی خدمت کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا تو سب سے بڑی بات جس لیکچر میں ہم نے سمینا ہے کہ جنسی ضرورت آپ کا کردار تین نہیں کرتی جب سب انسانوں میں جنسی ضرورت ایک جیسی ہے اگر آپ کسی کو شریف سمجھ کر گھر میں رکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شریف آدمی ہے یہ کی اندر جنسی خواہش نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں گھڑ بڑ ہو جائے گی اور یہ غلق فہمی ہے میں دھور کر لینی چاہیے جنس کی ضرورت ہر انسان میں ایک جیسی ہے اور اگر آپ سروے کر کے بھی دیکھ لیں تو شریف آدمیوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اور جتنا شہر اور بی بی شریفوں کے اتنی اولاد ان کے زیادہ ہوگئے تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ جب کوئی جنسی تعلق کی دعوت دیتا ہے تو وہ جنسی ضرورت کے لیے پوری کرنے کے لیے آپ سے مدد مانگتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے خدا کا کلام منع کرتا ہے اس کی جو بھی روحانی وجوہات ہیں آپ اسے سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ اس کا کردارت ہے نہیں کر سکتے آج اسے ضرورت ہے کل آپ کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے شادی کے لیے آپ کسی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش کا جذبات کا احترام کریں اور محبت اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اور اسے بتائیں کہ اس کا جائز اور درست رستہ کیا ہے تب ہی معاشرے میں اچھا محول بنے گا اور لوگ ترقی کریں گے ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی اس جذبے کا ظاہر کرتا ہے فوراں ہم اسے عوارہ بدشلن اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں جو عوارہ اور بلشلن لوگ ہوتے ہیں ان کی کیٹیگریہ لگ ہوتی ہے اور وہ معاشرے میں ویسے ہی صاف نظر آتے ہیں لیکن ہر ایک شریف اور نصف انسان کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے جنسی ضرورت کا اظہار کرنا گناہ نہیں ہے یہ ہم گزل و گزلات میں پڑھ سکتے ہیں جس طرح جنسی جذبے پر شہری کی گئی ہے جب بچے شادی کے لیے کہتے ہیں تو وہ آپ سے اپنی جنسی ضرورت کو بیان کر رہے ہیں اور ہم انہیں فوراں بدکار اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب آپ ان کی شادی کرواتے ہیں تو کیا آپ ان سے بدکاری کروا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے معاشرے کو ٹھیک راپر لگ جا سکیں اب ہم اس بات پر گوت کرتے ہیں کہ بدی سے پاک معاشرہ کیا ہوتا ہے بدی سے پاک معاشرہ کسی کی جنسی خواہش یا ضرورت کو دبا کر نہیں بنے گا بدی سے پاک معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں ہر ایک کی جنسی ضرورت پوری ہوتی ہے اور اس کے لیے قرونی راستہ دیا جاتا ہے اور وہ تمام رکارٹیں ہٹا دی جاتی ہیں جو اس کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں نکاہ کی آسانی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے کرنے سے آپ بدی سے پاک معاشرہ بنا سکتے ہیں لیکن جب آپ کسی کی ضرورت اور خواہش تو پھر تباہی آتی ہے اور پھر انسان نجاز راستہ افتیار کرتا ہے جب معاشرے میں روٹی آسانی سے نہ مل رہی ہو ضرورتیں پوری نہ ہو تو پھر لوگ چوری کرتے ہیں اور چوری اصل میں بدی ہوتی ہے لیکن اگر انسان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے سب کچھ اسے مل رہا ہے تو پھر چوری نہیں ہو گی تو اس کے لیے سب کو مل بیٹھ کر کام کرنا پڑے گا اور مل بیٹھ کر سوچنا پڑے گا تاکہ ہم اس کے جو ہے وہ منصب حل نکال سکیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی جنسی خواہشیں ضرورت کو دبا دیں اور اس کے بارے میں سوچے بھی نہ لیکن جو لوگوں کو اس بات پر لگا رہے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ زندہ خدا کا مقدس ہیں اور آپ ایسے کام نہ سوچے اور ایسے کاموں کی طرح نہیں باگیں آپ ان کا انجان کیا ہوتا ہے جنہیں ہم خدا کے روح کا مقدس سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اور بھی مذہبی وعدد گاؤں میں جتنے بھی ہیں کس طرح کے جنسی سکینڈل بنتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے جب یہ سارے واقعات سامنے آتے ہیں تو خدا کا احترام بھی ہماری نظر میں کم ہوتا ہے مقدس کتابوں کا بھی احترام ہماری نظر میں کم ہوتا ہے اور مذہبی رہنمہوں کا بھی احترام جو ہے وہ ہماری نظر میں کم ہوتا ہے تو مذہبی رہنمہ اپنی ضرورت کو بھی مد نظر رکھیں اور عام انسان کی بھی ضرورت کو مد نظر رکھیں اور درست اور رستہ دکھائیں جس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں کیونکہ خوش گناہ ہوتی ہے لیکن ضرورت گناہ نہیں ہوتی ہے ضرورت تو ہر ایک کو پوری کرنی ہی کرنی ہے چاہے وہ کسی طرح بھی کرے اگر آپ انہیں صحیح رستہ دکھائیں گے اور دوسروں کو احترام دیں گے تو ایسے مسائل نہیں پیدا ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کیوں ترقی پر ہے مغرب ترقی پر اس لیے ہے کہ وہ اس حقیقت کو جان چکا ہے اور تسلیم کر چکا ہے اور اس کے لیے جنس کوئی ایشو نہیں ہے وہ خود بھی اپنے جذبات کا فیال رکھتے ہیں اپنے دوسروں کے جذبات کا بھی احترام کرتے ہیں اور کسی کا کردار اس سے تیر نہیں کرتے ہم جنسی گھتن کا شکار ہیں اور ہر وقت اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں ہماری بنسبت وہ حیران کن ترقی کر رہے ہیں اور چاند کے بعد دوسرے سیرو پر بھی پاؤں رکھنے والے ہیں اور ہم ابھی عورتوں کے دبٹے اور لپسٹک سریں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکلے دوسروں کو غلط نہ سمجھے ایک پاک اور روحانی شریف آدمی بھی جنسی ضرورت رکھتا ہے اور اس کا ظاہر بھی کر سکتا ہے آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے یہ لگ بات ہے زندگی کی پاسٹیپس سوچیں گے تو سب اچھا ہوگا اور معاشرہ ترقی کرے گا دوسروں کا بائی کارڈ کرنا غلط ہے اپنی جنسی ضرورت کوشک اور دوسروں کے پیار کو حرام کر اس سمجھنا دھرہ میار ہے جو معاشرے کا توازن بگاڑ دیتا ہے اس لئے رہنمہ وہی سکھائیں جو فطرت کی قوانے ان کے مطابق ہے تو لوگ آپ کے کسی بھی فیل پر عجیب حسوس نہیں کریں گے اور آپ برا نہیں منائیں گے جب ایک پادری کہتا ہے کہ مجھے فلانی بین سے شادی کرنی ہے تو پھر لوگوں کو باتیں کرنا تو بنتا ہے کیونکہ جو آپ نے سکھایا آپ اس کے پورٹ چل رہے ہیں تو ضرورت ہے آپ کو بھی ہے کبھی نہ کبھی اس کی دو پڑے گی کہ ہمیں معاشرے کو کس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے ایک شخص کی جائے ضرورت کو بھی بدی قرار دینا ہے اسے بغاوت پر مجبور کرتی ہے اور وہ پھر وہ ہر گل قدم اٹھاتا ہے اب ہم آتے ہیں پیغام کے دوسرے موضوع کی طرف کیا میسٹروبیشن یا خودلستی گناہ ہے اس پر بات میں نے اس لیے کرنا ضروری سمجھا کیونکہ نوجوانوں کو اس کے بارے میں بہت گل گیٹ کیا جاتا ہے اور جان بھوچ کر انہیں یہ تعلیم دی جاتی حالانکہ وہ نارمل ہوتے ہیں وہ پڑھائی پر ان کی توجہ ہوتی ہے اور بچوں کو پڑھنے دینا چاہیے تو بیبل کے مطابق خودلستی کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا اور نہ اسے گناہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے بیبل میں نجاز تعلقات کے لیے دو لفظائیں ہیں ایک زنا اور ایک حرامکاری اور زنا اور حرامکاری میں فرق یہ ہوتا ہے زنا اس جن سے تعلق کو کہا جاتا ہے جس میں عورت کی رضا شامل نہیں ہوتی اور حرامکاری اس جن سے تعلق کو کہا جاتا ہے جس میں عورت اور مرد دونوں راضی ہوتے ہیں لیکن قانونی طور پر وہ غلط ہوتی ہے اس لیے اسے حرامکاری کہا جاتا ہے کہ راضی ہونے کے باب جود بھی وہ غلط ہوتا ہے خودلستی کے بارے میں جو حوالہ عموماً پیش کیا جاتا ہے وہ پہلا کرنٹیوں چھٹا باب تیرہویں سے ٹھارویں عاد تک دیا جاتا ہے اس کے میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تیرہویں عاد میں لکھا ہے کہ مگر بدن حرامکاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے اندرمی عاد میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کی ازاں ہیں پس کیا ہم مسیح کی ازاں لے کر کسبی کی ازاں بناؤں ہرگز نہیں سترمی عاد میں لکھا ہے کہ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے اور اٹھارمی عاد میں لکھا ہے کہ حرامکاری سے بھاگو تمہارا بدن رول قدس کا مقدس ہے تو یہاں بات پلوس رسول کی بودپرستی پر چل رہی تھی اور بات یہاں پھر بھی حرامکاری کی ہے خودلستی کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے خودلستی پہلی بات تو یہ ایک آٹو سسٹم ہے یہ وہ حوالہ جات ہیں جو خودلستی کے بارے میں دیے جاتے ہیں خودلستی کا براہ راست بیبل میں ذکر نہیں کیونکہ نہ تو یہ حرامکاری کی زمرے میں آتی ہے نہ زناکاری کی زمرے میں آتی ہے کیونکہ اس میں کوئی دوسرا انسانی جسم ملوث نہیں ہوتا کوئی دوسرا انسان ملوث نہیں ہوتا جس کے خلاف آپ گناہ کا دیکھو تو خودلستی کیا ہے یہ قدرت کا خودکار نظام ہے جو آپ کی جسم سے فاضل اسپرم خارج کرتا ہے آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو یہ احتلائم کی صورت میں خود واقع ہو جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پشاہ پکانہ خارج ہوتا ہے لیکن علماء نے اس کے ساتھ بھی پکیزگی جنت اور سزا اور جہنم کو جھوڑ دیا ہے آپ اپنا پشاہ پکانہ رو کر کس جنت میں چلے جائیں گی ہیں اس کو دعا کر رکھنے سے خدا کو کیا فرق کرتا ہے جتنا پانی خارج ہوتا ہے اسے کہیں زیادہ دو جسم میں مجود ہوتا تو پھر یہ گناہ کیسے ہوا زندگی میں ہر مرد عورت اسے کبھی نربی کرتا ہے کرتے ہیں کیسی فیصد اسے کرتے ہیں باقی بیس فیصد اس کے بارے میں جھوڑ بولتے ہیں میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ خادم ذرات نوجوانوں کو اس سے روکتے رہتے ہیں اور نوجوانوں کے احساس سے گناہ بڑھاتے رہتے ہیں ہر روز محفی مانگتے رہتے ہیں ایسے کام کے لیے جو گناہ نہیں یہ فیادہ مند ہے یہ نقصان دے ہے یہ میرا ایشو نہیں تھا میرا ایشو آپ کو روحانی طور پر گائیڈ کرنا اور شریع طور پر اس کے بارے میں گائیڈ کرنا آپ اس کے لیے دنگل پر سرچ کریں یا کسی اچھے ڈرکٹر سے مشورہ کریں وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ نقصان دے ہے یہ فیادہ مند ہے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بہرل یہ گناہ نہیں ہے اور یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی ہے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ذہن کو ریلیکس رکھیں یہ گناہ نہیں ہے لیکن اگر آپ روحانی ہیں یا کچھ بھی ہیں اگر آپ سے یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو کسی کی عزت خراب کرنے سے بچوں سے بدفعلی سے یہ ہزار درجہ بہتر ہے اس میں نپاکی صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ نہائیں دوئے اور ریلیکس ہوں اور اپنے کام کریں یہ جسم آپ کا ہے اور اسے کیسا سنبھالنا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو نیم حکیم اور نیم پاسٹروں سے بچے نیم حکیم اچھے بڑے مرد کا مردانہ کمدوری کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور نیم پاسٹر جو ہیں وہ اچھے بڑے شریف شخص کو دوبارہ شریف بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بناہوں کو بکشوا رہے ہوتے ہیں اور میڈیکل کی تعلیم اصل کریں اور اپنے سرچ کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں کیونکہ اچھی تعلیم اور مکمل تعلیم آپ کو اس میں مکمل ذہن نہیں دے سکتی ہے خدا کی برکت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ زندگی کو جاری و ساری رکھتی ہے اس میں خدا نے زندگی کی لذت رکھی ہے اس کی احمد کیا ہے کسی خواجر صدرہ سے پوچھیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم عاشرے کے دوبارہ ہجڑا کیوں بنانا چاہتے ہیں ان کے مرد اور عورت کھونے میں کیا پرابلوم ہے